آج ہم بنایں گے زبردستہ مکلائی کورما اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی زبردست لوگ ہے تو آئیں اور چلتے ہیں بناتے ہیں زبردستہ کورما اس وقت میں نے بٹرہ کو گرم کر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تین پیاز کارٹ کے ڈال دی ہیں اور اب میں ان کو بٹرے کے اندر فرائے کروں گی اگر آپ تھوڑے ہیلس کانشیس ہیں تو آپ ڈیفنیٹی آئل یوز کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم گیسٹ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس لیے ہمیں سالن کی بہت ہی فریش لوگ چاہیے تو جیے میں نے دس بادام اور دس کاجو ون فورت کپ نیم گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیئے تھے اور اب میں ان کو گرائنڈ کر لوں گی تو جتنی دیر میں پیاز جو ہیں وہ فرائے ہو رہے ہیں انہی دیر میں ہم میری نیشن بنا لیتے ہیں اور یہ میں نے تقریباً آٹھ چمچ یعنی کہ ون کپ کے قریب لیا ہے دہی اور اس کو میں پھینٹوں گی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون کے قریب جنجر کالک کا پیسٹ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جنجر کالک پیسٹ ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب اور اس میں میں سارے ثابت مسالے ڈال رہی ہوں تیز پات، الائچی، لانگ، دارچینی، کالی مرچیں اور یہ میں نے لیے ہیں دو ٹیماتر یعنی کہ یہ بڑے سائز کے دو ٹیماتر ہیں مگر یہ ٹن کے ہیں اس لیے کین سے ٹیماتر ہیں تو تھوڑے سے پریسٹ ہے اور اس وقت میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر لال مرچ پاودر لال مرچ کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایک ٹی سپون نمک آٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے زیادہ آٹ کیا بکواز مجھے لگتا ہے کہ یہ والی ٹی سپون جو ہے وہ اتنی ایکیوریٹ نہیں ہوتی ون فورتھ ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈالی ہے حلدی اور جو پیاز میں نے فرائے کر کے رکھے تھے وہ بھی میں نے اس کے اندر مکس کر دیا ہے اور جو نٹس کا پیسٹ میں نے بنایا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر مکس کر دیا ہے تو جی اس وقت یہ جو ہمارے پاس لیفٹوور بٹر تھا جس میں ہم نے پیاز فرائے کیے تھے اسی کے اندر اب ہم اس سارے مسالے کو ایڈ کریں گے دوبارہ سے ہم اور اسی کے اندر ہم باقی کی کوکنگ کریں گے آج ہم چاہتے ہیں کہ بہت ہی زبردست قسم کا روائل کورما تیار ہو کیونکہ ہم گیسٹ کے سامنے جب ساراں پریزنٹ کرتے ہیں تو پھر بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کی لوک اور اس کا کلر بہت ہی اچھا ہو جب ہم گھر میں بناتے ہیں تو نوملی ہم اتنا پریفور نہیں کرتے آئل لیکن جب آپ نے کسی کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر لوگ کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو ہم نے اس وقت یہ ساری کی ساری میری نیشن ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا کوک کر رہے ہیں اچھے طریقے سے آپ نے اس میری نیشن کو کوک کرنا ہے اور اس کو آپ مسالے کو جتنا اچھے سے فرائے کرتے ہیں اتنا ہی اچھا آپ کا سالن ریڈی ہوتا ہے آپ نے اس کو اتنا اچھا فرائے کرنا ہے کہ آئل جو ہے یہ سامنے آنے لگے تو جب اس کے اندر جب تک اس کے اندر آئل سامنے آتا ہے تب تک ہم اس کو اچھے سے فرائے کر رہے ہیں اور یہ سپیٹیولا تو مجھے لگتا ہے کہ کچن کا سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے I don't remember کہ جس زمانے میں سپیٹیولاز نہیں ہوتے ہوں گے لوگ کیسے کام کرتے ہوں گے تو جی تھوڑی در ہم نے کک کیا ہے اس کو کور کر کے اور اب آپ دیکھیں کہ مسالے میں آپ کو آئل نظر آ رہا ہے تو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ جب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ کورما تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بکوز اس کے اندر آپ چکن کو فرائے کر کے نہیں ڈالتے یوریلی جب ہم کورما بناتے ہیں تو ہم پہلے چکن کو فرائے کرتے ہیں دن پیاس کو فرائے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسالے کو گرائنڈ کر کے یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے ایسے نہیں کیا اگر آپ کے پاس ظاہر ہے ٹین کے ٹومیٹوز نہیں ہوں گے تو وہاں پہ آپ ٹومیٹوز کا پیسٹ بنا سکتے ہیں گرائنڈر میں اور پھر اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس وقت میں نے چکن ڈالنے کے بعد اس کے اندر ٹو ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایٹ کر دیا ہے آپ بھی بلکل اس طرح سے پیکو اگر ایسے ہی فالو کریں گے تو آپ کا بھی بہترین ٹیسٹ کا کورما بنے گا اور آپ مجھے بہت دعائیں دیں گے اور آپ کے مہمان تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو جی اس وقت میں اس کو اچھے سے فرائے کروں گی ساری چیزوں کو ڈال دیا ہے میں نے اور دیکھیں چکن ڈالنے کے بعد اس کو فرائے کرنا بہت ضروری ہے بکہ جب تک آپ کا میٹ رو ہوتا ہے تو پھر اس کی ککنگ تھوڑی اور بھی زیادہ ٹف ہو جاتی ہے اور ویسے بھی میں تو میٹ کے معاملے میں بہت کانچیس ہوں میں میٹ میں جنگرگارلکی کونٹی بھی زیادہ یوز کرتی ہوں اور اس وقت میں اس کو اچھے سے کک کر رہی ہوں اس وقت جتنا آپ اس کو اچھے سے کک کریں گے انڈ میں آپ کو اتنا ہی اچھا ریزلٹ ملے گا یہاں بھی میں اس کے اندر وان ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالہ پاودر اور میرا گرم مسالہ پاودر بہت ہی زیادہ تیز ہے تو میں اس کو بہت ہی احتیاط سے یوز کرتی ہوں ساتھی میں اس کے اندر کچھ دھنیا ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ککنگ کے دوران جب دھنیاں ایڈ کر دیتے ہیں ہم تو وہ ایک اچھا سا فلیور اور اچھا سا کلر بھی دیتا ہے اس لئے میں نے ابھی سے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے بعد میں گارنشنگ میں دوبارہ کریں گے ساتھی وین کا پانی ایڈ کیا ہے میں نے اس کے اندر اور میں ہمیشہ ککنگ کے دوران گرم پانی یوز کرتی ہوں اگر آپ نے بھی سارم نے گرم پانی یوز کر رہے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے تو اس سے آپ کا جو ککنگ کا پروسس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے تو اس لئے اگر کوشش کریں کے ساتھ ہی گرم پانی رکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا تو اس کے اندر میں نے ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر کے کک کریں گے اور ہم نے اس کو اتنا کک کرنا ہے کہ جب تک آپ کا چکن اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور مسالے کے اوپر اچھے سے آئل آ جائے اور یہ فلی ریڈی ہو جائے بیکاز ہم نے اس کی اچھی سی بھنائی کر لی ہے تو اس وقت ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو دکھایا ہے ٹونٹی منٹس کے بعد جب ہم نے اس کو کھولا تو ماشاءاللہ سے اس کی شکر ایسی ہو گئی تھی بہت ہی خوبصورت تھا اور جتنا یہ خوبصورت دکھنے میں لگ رہا ہے اتنا ہی خوبصورت اس کا ٹیسٹ بھی تھا ابھی میں آپ کو اس کو قریب سے اس کی کلوز لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اور زبردست سا کورما ہو گیا ہے بلکل ریڈی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنے اچھے سے آئل چھوڑا تو جب آپ اس کو پریزنٹ کریں گے یہ کتنا خوبصورت لگے گا ای ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ نے انجوئی کی ہوگی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کی ریسپی کیسے بنی پھر ملیں گے ٹھیک کیرے با بائی